جب آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ پہنچے حجرت فرما کر قبا تو بارہ ربیہ الول کا دن تھا اور پیر کا دن تھا جس دن ولادت تھی وہی دن حضور کی قدوم مدینہ کا رکھا پھر وہی پیر کا دن وہی بارہ ربیہ اول حضور کی نسال کا رکھا تینوں دن ایک کر دیئے ملاد کا دن بارہ ربیہ الول اور پیر قدوم مدینہ شہر مدینہ میں داخل ہونا پیر کا دن بارہ ربیہ الول وسال کا دن پیر کا دن اور بارہ ربیہ الول تین دن یقجہ کر دیئے اس لیے کہ قدوم مدینہ کے دن استقبال کا جشن تھا اور مدینہ میں لوگ ناچتے تھے رکس کرتے تھے اور تعلیٰ البدر علینا پر تعلیاں بجتی تھی باجے بجتے تھے دخ بجتی تھی بچے اور بچیاں گلیوں میں نعرے لگاتے تھے بڑے چھتوں پر تھے ینادون یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگتے تھے جلوس تھے قدوم مدینہ مصطفیٰ پر جلوس تھا اب میں نے کبھی سوچا اس پر محدثین میں بات نہیں کی میں نے کل شروع دیکھی زندگی میں کسی کتاب میں نہیں ملا پھر میں سوچنے بیٹھ گیا کہیں نہیں ملا زندگی میں سب شروع سب اہل سیر اہل تاریخ محدثین شارہین سب دیکھیں اس مکتے پر خاموش تھے کہ یہ تینوں تاریخیں ایک دن اور ایک ہی تاریخوں کر دی تو پھر میں بیٹھ گیا تو اللہ پاک نے جو بات میرے دل میں ڈالی وہ آپ کو سنا دیتا ہوں کسی کو بھلی لگے قبول کر لے نہ لگے تو واپس ہمارے لئے چھوڑ جائیں کوئی بات نہیں کسی اور کو دے دیتے ہمارے گاپ بہت ہیں کوئی نہ کوئی لے جائے گا جو بات میری سمجھ میں آئی وہ یہ کہ قدوم مدینہ کے دن جشن تھا اور جس دن ولادت ہوئی ولادت کے دن کس کو معلوم تھا کہ یہ نبی آخر الزمہ ہے جس دن ملاد ہوا ولاد حضرت آمنہ کی گود میں اس دن تو کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ نبی اور رسول ہے اور نبی آخر الزمہ ہے اس دن تو وہ حضرت عبداللہ کے یتیم صاحبزادے عبد المطلق کے پوتے ہیں حضرت آمنہ کے بیٹے ہیں اس دن تو لوگوں کو یہی معلوم تھا سو اس دن جشن دنیا والوں نے نہیں کیا رب نے کیا ستارے بھیجے اور سب کچھ ہوا مگر زمین پر جشن نہیں تھا تو اس دن خبر نہ تھی کہ نبی آخر الزمہ ہے لیکن تیرہ برس بیست کے اعلان کے بعد جب مدینہ داخل ہو رہے پہ ساری کائنات جانتی تھی کہ نبی آخر الزمہ آ رہا ہے لہذا آمد مدینہ پر جشن تھا جلوس تھا دون دان تھی اللہ نے دن متحد کر دیئے ولادت اور ہجرت قدوم مدینہ کا دن اور نصال دن متحد کر دیئے اس لیے اس وقت تمہیں خبر نہ تھی کہ یہ کون ہے آج ہر کوئی جانتا ہے کہ کون ہے سو پورے مدینے میں جشن تھا رب نے دونوں دن اس لیے متحد کیے کہ جو حضور کے ملاد کا دن سمجھ کر جشن نہ منائے وہ اہل مدینہ کی سنت سمجھ کر منالے تو بارہ ربیو رول کو جشن بنانا ہی منانا جائے منایا ہی منائے جائے خواب جشن ملاد مصطفی کا سمجھ کر منالے اور خواب جشن قدوم مصطفی کا سمجھ کر منالے مگر بارہ ربیو رول کا دن جشن کا دن ہے